السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احسان اللہ ہے اور میں بیہار سے ہوں زلہ مظفر پور شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو گیشٹک کی بیماری ہو جائے اور وضو بنانے کے بعد ترنت ترنت جو ہے اس کو ریحہ خارج ہوتا ہو تو کیا اس کو نماز پرنے کے بیچ میں ایک نماز کے لئے وضو بنائیں اور اس بیچ دو بار تین بار ریا خارج ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے شیخ وضاحت فرمائے جزاکم اللہ خیرہ ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے ان کو کہنا ہے کہ کسی کو گیشٹک کی بیماری ہے یعنی بار بار ان کو ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی ہے تو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھیں گے وضو کیسے کریں گے اگر وہ وضو کرتے ہیں اور پھر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا وضو ان کا ٹوٹ جائے گا نماز کیسے پڑھیں گے تو دیکھیں یہ استحاذہ والا معاملہ ہے یا سلسل بول والا مسئلہ ہے اسی کھانے میں اس کو بھی رکھیں گے کہ اس طرح کے جو بھی معاملہ ہو استحاذہ ہو گیس کا ہو سلسل بول کا ہو بار بار پیشاپ کترہ ٹپکنے کا ہو ان تمام معاملات میں حل یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کیا جائے ہر نماز کے لئے ایک نماز کے لئے آپ نے وضو کر لیا تو اس سے آپ ایک نماز جو آگے نماز آنے والی اس کو آپ پڑھیں گے اس کے بعد آگے دوسری نماز اس وضو سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ دوسری نماز کا وقت آئے گا تو آپ نیا وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے اور اس دوران میں یعنی ایک نماز کا وقت آگیا آپ نے وضو کیا وضوح کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کے بعد یعنی اس مرحلے میں نے وضوح کرنے کے بعد آپ نماز شروع کر دی اس مرحلے میں اگر آپ کو واقعی بیماری ہے تو بار بار ہوا خارج ہوتی ہے تو پھر وہ نماز مکمل کر لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اس صورت میں ہے جب واقعی ایسی بیماری ہو تو اس کو استحاذہ وغیرہ کے مسئلے پر قیاس کیا جائے گا اللہ کے نبی اسلام کے حدیث سے صحیح بقاری کی جس میں اللہ کے نبی اسلام نے ایسی ایک عورت کے بارے میں کہا تھا کہ تمہ توزئی لکل صالات کی پھر ہر نماز کے لئے تم وضوح کیا کرو تو یہ اللہ کے نبی اسلام نے سکھایا ہے حل کہ ہر نماز کے لئے نیا وضوح کرے ورنہ عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک وضوح سے دو تین وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے اس سے فجر میں وضوح کیا تو اگر اس کا وضوح برقرار ہے تو اسے زہر بھی پڑھ سکتا ہے اثر بھی مغرب بھی اشاہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر وضوح برقرار رہے تو لیکن اس طرح کے معاملات میں آدمی ایک وجو سے دو نمازیں نہیں پڑھ سکتا بلکہ ایک وجو سے ایک وقت کی نماز پڑھے گا اور اگلی نماز کا وقت آئے گا تو اس کو پھر سے وضوح کرے گا اس کی دلیل وہی صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے جس میں استحاذہ والی عورت کے تعلق سے یہ بات بتائی گئے البتہ یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں کہ واقعی اگر یہ بیماری ہے تو یہ مسئلہ ہے ورنہ ہو سکتا ہے وہ وسوسہ ہو تو اگر وسوسہ ہو تو ان چیزوں پر بہت زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے اگر آدمی کو سیو ایسے ہی وسوسہ آتا ہو تو جب تک وہ بھو نہ محسوس کرے یا آواز نہ سنے اسے ایسے وسوسوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے لیکن اگر وسوسہ نہیں ہے باقاعدہ بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو ویریفائی کیا ہے یا آپ آواز سنتے ہیں یا بوں محسوس کرتے ہیں آپ کو پوری طرح سے یقین ہوتا ہے تو پھر یہ مسئلہ کا حل ہے ورنہ وسوسہ ہے تو اسے آپ ایک طرف رکھئے اور جو یقین ہے جو پختہ ثبوت ہے اس پر بھروسہ کیجئے اور وسوسوں کو نظر انداز کیجئے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں